السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام دوست خرید کے ساتھ ہوں گے دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پرائم منسٹر لیپ ٹاپ سکیم کے حوالے سے پرائم منسٹر شباز شریف سکیم جو تھی لیپ ٹاپ کے حوالے سے اس کے حوالے سے بات کریں گے کون کون اسکیلیجیبل ہیں اور کون سے سٹوڈنٹ اسکیلیجیبل نہیں ہیں کیا مشکلات آ رہی ہیں یہ سارا کچھ آج ہم اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ یوٹیوب چینل جابزالرٹ 360 کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائم اربانی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیں اس سے ہوگا ہمارے ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے گا ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس میں جو اہل نہیں ہوں گے ان کے حوالے سے آج ہم بتاتے ہیں آپ کو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایسے طلبات جن کے پاس اپنی تعلیمی جو قابلیت ہے اس کی تفصیلات مکمل نہ ہو مثلا کوئی ڈگری کی کوپیز کم ہوں یا اس میں نام درستگی کے لیے اپنے کیس بھیجا ہوا ہے تو آپ کے پاس جب تک وہ نہیں آتی تب تک آپ نے اپلائی نہیں کرنا اس سے یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ڈگری ہے وہ آپ کے پاس اوریجنل سند یا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ وہ طلبہ جو پاکستان کے مستقل رہیشی ہونے کا ثبوت نہیں رکھتے آپ کے پاس ڈومی سیل نہ ہو آئی ڈی کارڈ نہ ہو تو آپ اس کے اہل نہیں ہیں سب سے پہلے آپ کو نادرہ سے ویریفیکیشن کرانی ہوگی اپنا آئی ڈی کارڈ بنوانا ہوگا ڈومی سیل بنوانا ہوگا تاکہ آپ پاکستانی شہری ثابت ہو سکیں اس کے بعد ہی آپ اہل ہوں گے اس میں اپلائی کرنے کے لئے تیسری چیز یہ ہے کہ جب طلبہ کو لیپٹاپ سکین کے مرلے سے لیپٹاپ مل چکے ہوں آپ کو اگر پہلے کسی بھی ایم فل میں آپ نے لیپٹاپ ریلی ہے تو اب آپ کی پی ایش ڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو آپ دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتے ہر سٹوڈنٹ کو ایک لیپٹاپ ہی مہیا کیا جائے گا آپ نے اگر ایک دفعہ ریسیب کر لیا ہے تو دوبارہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے چوتھی چیز یہ ہے کہ جن طلبہ نے لیپٹاپ حاصل کرنے کے لئے آن لائن اپنی ریجسٹریشن نہیں کروائی ہوگی وہ بھی اس کے اہل نہیں ہوں گے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو سکیم ہے اس کے لئے جو اپلیکیشن ہے وہ آن لائن ہی آپ نے جمع کروانی ہے کوئی آپ نے کسی کو بائی ہینڈ نہیں دینی یا آپ سے کوئی اضافی پیسے مانگے یا کوئی اضافی طریقہ کار بتائے تو آپ نے اس پر کان نہیں دھرنے یہ آن لائن ہی ریجسٹریشن ہوتی ہے اس کا لنک میں نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے نیچے جا کے لنک پر کلک کریں آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہوگا اس کو فل کریں اگر آپ اہل ہیں تو یہ آپ کا سبمنٹ ہو جائے گی اپلیکیشن اسی پہ آپ کو لائپ ٹاپ ملے گا اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنے ڈگری پروگرام مکمل کر لیا ہے وہ لائپ ٹاپ آپ وصول کریں گے لیکن ایک دفعہ اگر آپ کی اس کے بعد ڈگری مزید امپروو ہوتی ہے آپ نے امفل کے بعد لے لیا ہے پی ایش ڈی یا اس کے اوپر آپ نے کوئی بھی ایجوکیشن آپ نے حاصل کر لی ہے تو وہ بے شک اس کے زمرے میں آتا ہے لیکن آپ نے اپلائی نہیں کرنا آپ کو لائپ ٹاپ نہیں ملے گا اگر کسی طالب علم کے پاس مطلوبہ دستویزات نہیں ہے تو وہ لائپ ٹاپ حاصل نہیں کر سکتے یعنی کہ آپ کے پاس ڈگری صرف نہیں ہے لیکن کالیفیکیشن ہے تو بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں آپ کے پاس ڈگری کا ثبوت ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے آپ اگر کہیں کہ ہمارے پاس ڈگری بھی ہے اوریجنل سند بھی ہے پھر بھی ہم نہیں اپلائی کر پا رہے تو اس کے لئے آپ کو بتا دیتا ہوں پی ایش ڈی ہو ایم ایس ہو ایم فل ہو کوئی چیز ہو لیکن آپ نے ایچ ای سی ایچ ای سی کی تسلیم شدہ جو ادارے ہیں ریکنائزڈ ہیں وہاں سے ہی آپ نے کی ہوئی ہو ایچ ای سی سے آپ کی ریجسٹریشن ہوئی ہوئی ہو تو ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی کسی اور نجی ادارے سے یا کوئی ایچ ای سی سے ریکنائز نہیں ہے آپ نے وہاں سے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے تو آپ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اور اس میں بیچلر ڈگری پروگرام میں داخلہ لیا ہے وہ بھی اس سکیم کے اہل ہیں یعنی کہ آپ نے ایم بی اے پروگرام میں داخلہ لیا ہے صرف ساڑھے تین سال کا ڈھائی سال کا یا ڈیڑھ سال کا تو آپ نے بیچلر ڈگری میں صرف ایڈمیشن لے لیا ہے تو بھی آپ اہل ہیں آپ اس کے اریجنل ڈاکومنٹس جو ہیں ان کی آپ سکیننگ جو ہے وہ اپنی آن لین اپلیکیشن کے ساتھ لف کریں گے آپ اس کے اہل ہیں آپ کو لیپ ٹاپ وصول ہوگا اب یہ ہے کہ اگریجنل کا جو عمل ہے شروع ہونے کے بعد جو طالبہ لیپ ٹاپ حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں وہ حکومت پاکستان کی اسی جو پورٹل جو میں نے نیچے لنک دیا ہے اسی پر جا کے اپنی درخواست جمع کروائیں گے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو بتاتا چلوں درخواست فارم صرف آن لین ہی جمع ہوگی کسی دوسرے طریقے پہ آپ نے انحصار نہیں کرنا ہے حکومت پاکستان جلدی لیپ ٹاپ سکیم کی ریجسٹریشن شروع کرنے جا رہی ہے دوبارہ اس سلسلے میں بہت سارے طلبہ یہ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ اس میں کیسے فیدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور کیسے نہیں آپ نے یہی آپ کو میں نے بھی باتیں بتائی ہیں یہ تو ہیں جو اس میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں حصہ لیا کیسے جائے گا آپ کے پاس جی ایڈمیشن اگر آپ نے بھیجا ہوا ہے آپ کی ریجسٹریشن ہو گئی ہے بیسلر ڈگری کی ٹھیک ہے آپ ساڑھے تین سال کا ہو ڈائی سال کا ہو ڈیرڈ سال کا ہو بیسلر ڈگری کے بعد ہو یا بیسلر ڈگری کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہو تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے پاس اریجنل سند آ جانی چاہیے کیا آپ کے پاس سکیننگ کے بیاب پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں تیسری جو سب سے بڑی چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ایچی سی سے آپ کا ادارہ جو ہے جہاں سے آپ نے یہ ڈگری حاصل کی ہے یا ایڈمیشن لیا ہے وہ ریکنائزڈ ہو وہ تسلیم شدہ ادارہ ہو سوائے فاصلاتی تعلیم کے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو زیر تعلیم طلبہ اس حکیم کے اہل ہیں وہ اس کے ساتھ ضرور لف کریں اپنی یہ سکیننگ آپ جو ہے اٹیج کریں گے فائل اٹیجمنٹ کا ایک آپشن آ رہا ہوگا وہاں پہ آپ نے جا کے اپنی فائل کو اٹیج کرنا ہے لیپٹاپ سکیم جو ہے یہ بار بار اس میں امپورومنٹ آتی ہے آپ شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو لیپٹاپ تھے وہ کسی اور موڈل کے تھے اب کسی اور موڈل کے ہیں تو یہ گورنمنٹ کا اپنا ایک پیکیجز ہوتے ہیں یہ اس میں کوئی رول نہیں ہے یہ خود بخود ہی چینج ہوتے رہیں گے آپ نے جو ڈگری پروگرام ہے آپ نے اگر اس کے میار کے مطابق آپ پورے اترتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ آن لائن ریجسٹریشن ابھی فیل کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد پڑتا لوگی پھر وہ اپنا پراسس کمپلیٹ کریں گے اور آپ سے خود رجوع کر لیں گے امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کیلئے گورنمنٹ کے نئے پیکیجز معلوم کرنے کیلئے سرکاری غیر سرکاری ملکی بیرونے ملکی آن لائن ارننگ ہر قسم کی جابز کے حوالے سے معلومات فرام کرتے ہیں ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں جابز الیٹھری سکسٹی چینل کا نام ہے ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں اس سے ہوگا یہ ہے کہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو رسیب ہو سکے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے جازت دیجئے اللہ حافظ